بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رائم کرنے والا ہے اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی کیچن آج میں آپ سے شیئر کروں گے چکن بریٹ کون سموسا کی ریسپی جو اوپر سے بہت ہی کرسپی بنیں گے اور اندر سے ان کی جو ہم نے سٹفنگ تیار کی ہے نا یہ بہت ہی ڈیلیشیس بنے گی آپ ان کو ایز ایوننگ سنیک سرف کر سکتے ہیں بچوں کو لنچ باکس میں بنا کر دے سکتے ہیں اس کے علاوہ رمضان آنے والے ہیں تو اس میں بنا سکتے ہیں بلکہ بنا کر اس کو فریز کر سکتے ہیں یہ ڈیٹھ سے دو مہینے تک بلکل بھی خراب نہیں ہوں گے آپ ان کو کیچپ یا پھر مایوڈ ڈپ کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں تو ضرور ٹرائے کیجئے گا تو چلیے فٹا فٹ سے ان کو بنانا شروع کرتے ہیں تو یہاں پر میں نے لے لیے بون لیس چکن یہاں پر میں نے ٹو ففٹی گرام بون لیس چکن لی تھی جس کو میں نے بلکہ چھوٹے چنگس میں کاٹ لیا ہے اب اس کی مارینیشن کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے میں اس کے انہیں ریٹ کروں گی نمک نمک آپ اپنے ٹیسٹ کا اکورڈنگ ڈالیے گا جتنا آپ پسند کرتے ہیں اس کے بعد ایک چاہے کا چمچ میں ڈالوں گی چکن پاوڈر کٹی بھی لال مرچے میں نے اس میں ایک چاہے کا چمچ استعمال کیا اس کے بعد کالی مرچوں کا پاوڈر بھی میں نے ایک چاہے کا چمچ ڈالا ہے اب ساری چیزوں کو میں اچھی طرح سے چکن کے ساتھ میکس کر لوں گی بہت اچھی طرح سے ہم نے میکس کر لیا ہے مسالوں کو اب اس میں دو کھانے کے چمچ میں ایٹ کر رہی ہوں دہی تو دہی میں نے اس میں ایٹ کر دیا اس کو اب میں میکس کر لیتی ہوں ساتھ ہی اس کے اندر میں دو پنچ بلکل ڈالوں گی فوٹ کلر کے یہ اپشنل ہے اگر آپ ڈالنا چاہتے ہیں تو ڈالیں ورنہ سکپ کر سکتے ہیں تو بس ان دونوں چیزوں کو بھی میں چکن کے ساتھ بہت اچھی طرح سے میکس کروں گی تو سارے مسالے جو ہیں میں نے چکن کے ساتھ اچھی طرح سے میکس کر لیا اس کو کور کروں گی اور دس سے پندرہ منٹ کے لیے میں اس کو مرینیٹ ہونے کے لیے چھوڑ دوں گی تو تقریباً پندرہ منٹ ہو گئے ہیں چکن کو مرینیٹ کیے ہوئے اب یہاں پر میں نے ایک پین لے لیا اور اس کے اندر میں دو کھانے کے چمچ ڈالوں گی کوکنگ آئل اس کے بعد ایک چاہ کا چمچ اس کے اندر میں ڈالوں گی لیسے ندر کا پیسٹ اور اس کو ہلکا سا کر لوں گی فرائے بہت زیادہ دیر ہم اس کو فرائی نہیں کریں گے بس ہلکا ہلکا سا کریں گے فرائے اس کے بعد اس کے اندر میں ڈال دوں گے مرینیٹڈ چکن تو یہ ساری کی ساری چکن جو ہے میں پین میں شامل کر دوں گی اور بال کو ہم اچھی طرح سے ساف کریں گے اس طرح سے چکن کو ہمیں کچھ دیر کے لیے فرائے کر لوں گی اور اتنا فرائے کروں گی چکن کو کہ چکن کا کلر جو ہے وہ ہلکا ہلکا سا چینج ہو جائے یہ دیکھیں اس طرح سے اب اس کو کور کروں گے اور لو فلیم میں تین سے چار منٹ کے لیے پکنے کے لیے چھوڑ دوں گی تو تقریباً تین سے چار منٹ ہو گئے ہیں چکن کو پکتے ہوئے تو یہ دیکھیں اب چکن نے پانی چھوڑ دیا کافی اور چکن اب ہمارا گل بھی چکا ہے تو اب فلیم کو میں نے تھوڑا سا ہائی کر دینا اس کے بعد اس کو میں تھوڑا سا بھول لوں گی تاکہ اس کا پانی جو ہے وہ اچھی طرح سے ڈرائے ہو جائے تو یہ دیکھیں چکن جو ہے ہمارے اچھے سے پک چکی اب اس کے اندر میں نے دو کھانے کے چمج بھر کے ڈالیا ہے بارک کا ٹیوی شملا مرچ اور دو ہی کھانے کے چمج میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں بوائل کونٹس اچھا آپ کونٹیٹی کو آپ اپنے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں کیونکہ میرے بچے جو ہیں وہ ویجیٹیبل سوڑے کم پسند کرتے ہیں اس لئے میں نے کم کونٹیٹی ڈالیا ہے لیکن اگر آپ پسند کرتے ہیں زیادہ کھانا تو آپ زیادہ بھی ایٹ کر سکتے ہیں تو بس اب اس کو بھی میں کچھ دیر کے لئے کک کر لوں گی تقریباً ایک سے ڈیڑھ منٹ کے لئے تو بس ہماری چکن اب ریڈی آلموسٹ اب آخر میں اس کے اندر میں ڈال رہی ہوں یہ میونیز تقریباً دو سے تین کھانے کے چمج میں نے اس کے اندر میونیز ڈال دیا ہے اس کو بھی مکس کر لیتی ہوں مکس کرنے کے بعد اس کے اندر میں ڈالوں گی چیز تو موزریلا اور چیڈر میں نے دونوں لی تھی چیز تقریباً یہ ہاف کپ میں نے اس کے اندر ایٹ کی ہے اگر آپ ڈالنا چاہتے ہیں تو ڈالیں ورنہ اس کے بغیر بھی یہ جو ریسپی ہے نا بہت ہی مزیدار بنے گی تو بس اس کو بھی میں اچھی طرح سے مکس کر لیتی ہوں تو یہ لیجئے زبردست ہی ہماری سٹفنگ جو ہے وہ بن کے ریڈی ہو چکی ہے تو بس ہم فلیم کو میں بن کر دیتی ہوں اور اس کو میں تھوڑا سا تھنڈا ہونے دوں گی اس کے بعد ہم اگلی سٹیپ کی طرف چلیں گے تو یہاں پر میں نے بریڈ لے لیا ایک اور اس کو اب میں کٹ کر لوں گے اس کے کنارے جو ہم نے کاٹنے ہیں اس طرح سے اور کناروں کو آپ ضائع مت کیجے گا اس کے آپ بریڈ کرمز بنا لیجے گا اور اس کے بعد اس کو اچھی طرح سے فلیٹ کر دینا ہے یہ دیکھیں اب ایک کنارہ پکڑیں گے اور اس کو کون کی شکل دیں گے ہم اس طرح سے اور یہاں پر میں نے پانی لگا دیا ہے تھوڑا سا اس کے اوپر لگائیں گے تھوڑا پانی اور تھوڑا سائٹ میں بھی لگا لیں گے اچھی طرح پانی لگانے کے بعد دوسرا حصہ اٹھاؤں گے اور اس کے اوپر اس طرح سے رکھ دوں گی یہ دیکھیں اور اچھی طرح سے ہم نے پریس کرنا ہے تاکہ یہ ہمارے کھلے نہ کون یہ بہت ہی آسانی سے بن جاتی ہے کون اور اب یہ دیکھئے زبردستی کون ہماری ریڈی ہے اب اس کے اندر ہم اپنی سٹفنگ ڈالیں گے چکن کی جو ہم نے تیار کی ہے تو تقریباً دو کھانی کے چمچ میں اس کے اندر ریٹ کر رہی ہوں اوپر سے ہلکا سا میں اس کو دبا دوں گی اس طرح سے اور اس کے بعد دوبارہ سے پانی لگاؤں گی پانی لگانے کے بعد اس کو میں اوپر سے موڑ دوں گی تو یہ کون کی شکر اکتیار کر جائے گا یہ دیکھیں بہت ہی آسانی سے یہ بن جاتا ہے تو یہ کون ہماری ریڈی ہے تو بس اسی طرح سے میں باقی کی بریڈ کون بھی تیار کر لوں گی تو یہ دیکھئے سارے بریڈ کون میں نے ریڈی کر لی ہیں تو یہاں پر ہم اس کی کوٹنگ تیار کریں گے تو یہاں پر میں نے ایک انڈا لے لیا ہے اور اس کو توڑ دوں گی ایک پلیٹ میں اس کے بعد اس کے اندر میں تھوڑا سا نمک اٹ کروں گی تھوڑی سی کالی میچ اٹ کروں گی اور تھوڑی سی میں کٹی بھی لال میچ بھی اٹ کر دوں گی اب ساری چیزوں کو اچھی طرح سے میں پھینٹ لوں گی تو یہ دیکھئے سارے مسالے انڈے کے ساتھ اچھی طرح سے مکس ہو گئے ہیں اب اس کے اندر میں آدھا کپ ڈال دوں گی دودھ دودھ ڈالنے کے بعد بھی اس کو میں اچھی طرح سے مکس کروں گی تو بریٹ کون ساموسا کے لیے ہم نے کوٹنگ کی تیاری کر لی ہے تو یہاں پر میں سب سے پہلے اس کو ڈالوں گی انڈے کے بیٹرے کے اندر اچھی طرح سے ہم بریٹ کے اوپر لگائیں گے یہ انڈے کی کوٹنگ اور جو ایکسس ہے وہ نکال دیں گے اور اس کے بعد اس کو ڈالوں گی میں بریٹ کرمز کے اندر اب بریٹ کرمز کو بھی ہم نے اس کے اوپر اچھی طرح سے کوٹ کرنا ہے چاروں طرف لگانا ہے اچھی طرح دبا دبا کر اور یہ لیجئے زبردست سا ہمارا چکن بریٹ کون ساموسا جو ہے نا وہ بن کے ریڈی ہے یہ دیکھئے تو باقی کے کون ساموسا کو میں نے ریڈی کر لی ہے اور اب اس ٹائم پہ آکے ان کو آپ فریز کر سکتے ہیں ایر ٹائٹ کنٹینر میں ڈال لیں یا پھر زبلوک بیگ میں ڈال کے ان کو فریزر میں رکھ دیں اور ڈیڑ سے دو مہینے تک آپ ایزلی ان کو استعمال کر سکتے ہیں تو ہمارے بریٹ کون ساموسا جو ہے وہ بلکل ریڈی ہے آئیے ان کو ہم فرائی کر لیتے ہیں تو یہاں پر میں نے پین میں گرم کرنے کے لیے ڈال رکھ دیا تھا بیک کے کر کے اس کے اندر میں کون ساموسا ڈالوں گی اپنا اور اس کو میڈیم آج میں ہم نے فرائی کرنا ہے گولڈن اور کرسپی ہونے تک یہ دیکھئے کتنے زبردست سے فرائی ہو رہے ہیں ہمارے بریٹ کون ساموسا تو بس اسی طرح سے اُلڑتے پلڑتے میں ان کو فرائی کر لوں گی گولڈن اور کرسپی ہونے تک تو یہ لیجئے زبردست سے ہمارے جو ساموسے ہیں یہ ریڈی ہو گئے ہیں تو نکال لیتی ہوں ایک چھنی میں یہ دیکھئے کتنے یہ ٹیمپنگ لگ رہے ہیں تو نکال لیتی ہوں ان کو پلیٹ میں اور اسی طرح سے میں باقی کے بھی کون ساموسا کو فرائی کر لیتی ہوں اس کے بعد میں ان کو آپ کو پلیٹ آؤٹ کر کے دکھاؤں گی الحمدللہ ہمارے بہت ہی کرسپی بہت ہی مزیدار سے چکن بریٹ کون ساموسا بن کے تیار ہیں اور بہت ہی لذیذ بنتے ہیں اس کے اندر جو ہم نے سٹفنگ تیار کیا یہ بہت ہی سمپل اور بہت ہی مزیدار ہے آپ ان کو ایوننگ سنیک کے طور پر سرف کر سکتے ہیں بچوں کو لنچ باکس میں دے سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ رمضان کے لیے ان کو ابھی سے بنا کے فریز کر سکتے ہیں بہت زیادہ آسانی ہو جاتی ہے رمضان میں اگر ہم رمضان کے لیے چیزیں پہلے سے بنا کے رکھ لیں نکال لی اور فرائی کر لی تو ایک بار ٹرائے ضرور کیجئے گا میری سیسپی کو اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اگر پہلی دفعہ میرے چینل پہ آئیں تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب بھی کر لیں اور ساتھی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری ہر نہیں آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچیں اور کومنٹ کر کے مجھے ضرور بتائے گا کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگی ساتھی میرے فیس بک اور انسٹرگرام کے پیج کو لائک کرنا مت بھولیے گا تھینکیو فور واجنگ اللہ حافظ